اسلام علیکم میری وران ایمان گروپ سے مرسل لگا آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں موجود ہوں پشاور میں اور چونکہ میں خود بسکلی پشاور سے ہوں اور میرے بہت سارے کلائنس اور ریفرنس والے لوگ پشاور سے تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے پشاور میں کسی انویسمنٹ فرم کا یا کسی اچھی جگہ انویسمنٹ غیرہ کا تو میں ان کو کبھی اچھا جواب نہیں دے پاتا ایکسپ ڈی ایچ اے ریگی موڈل ٹاؤن اور تو توڑے بہت اور جو ہیں بٹ ایسا گروپ ہے نہیں جو میں ان کو ریکمینڈ کر سکوں کہ آپ ان کے ساتھ جا کے انویس کرے یا ان کی اس مال میں انویس کرے یا ان کے اس سوسائیٹی میں انویس کرے جس سے میں خود سیٹسفائی ہوں کہ میں تب تک کسی کو وہ مشروع نہیں دیتا جب تک میں کسی سوسائیٹی سے کسی پروجیکٹ سے کسی گروپ سے خود مہتمائن نہ ہوں تو میرے لئے بڑا مسئلہ تھا بٹ ریسنٹ ہی میرے ایک گروپ کے ساتھ تعلق واسطہ پڑا پشاور میں ہی جو بڑا اچھا کام کرے پشاور میں میں ان کو پر ریسرچ کیا پھر ان سے میری میٹنگز وغیرہ ہوئی پھر ان کے ساتھ میں نے ایک دو بار ڈیلنگ وغیرہ کی تو مجھے بڑے اچھے لگے وہ دیفنیٹلی اگر مجھے گروپ اچھا لگا اور پشاور سے آپ کا تعلق ہے تو میں ضرور آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا تو اس گروپ کا میں آپ کے ساتھ آپ ڈیٹیل شیئر کروں گا اس کا نام ہے ایج گروپ ایج گروپ آف کمپنیز ان کے ملٹیپل پروجیکٹس ہے ملٹیپل ان کے اپنی سوسائٹیز بن رہی ہے اس کے علاوہ کمرشل اینڈریشنل پروجیکٹس بن رہے تو ان ساروں کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک اچھی طرح سے گائیڈ کرنے اگر آپ پشاور میں انویسمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے اور آپ کے لیے آسانی ہو سکے آپ کو ایک بھروسیمنٹ گروپ کے ساتھ میں ملوا سکوں یا ان کے آپ کے سامنے انٹریوز کر سکے چلتے ہیں ایج گروپ آف کمپنیز کے آفیس ان کے ایک سب آفیس ہے یہاں پہ رنگ روڈ پشاور یہاں چلتے ہیں اور ان سے میٹنگ کر کے ان سے ڈیٹیل دیتے ہیں مجھے تو توڑی بہو ڈیٹیل بتے ہیں بہر ڈیفنیل کے پروجیکٹس کافی زیادہ ہیں تو آج کوشش کریں گے کہ آئی ویڈیو ان کے سارے پروجیکٹس کو ہم ذرا سا ٹچ دے اور آپ کے لیے آسانی ہو سکے کیونکہ کہاں کے پر کیا پوچھتے ہیں تو چلتے ہیں آگے ان کو ویزٹ کرتے ہیں آج کام علیکم میں عبدالباسط خان ایج گروپ کمپنی ریئرٹرز پیکے سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کو اپنے کمنی کے حوالے سے ایک تھوڑی سی شورٹ سی ویڈیو میں بہت ایک ڈیٹیل دوں گا اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے جو ہمارے پشاور میں چل رہے ہیں ڈی خان میں چل رہے ہیں اس نامبار میں چل رہے ہیں ہنگو میں چل رہے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو پشاور میں میں فائلٹ پروجیکٹ کے پارے بتاتا ہوں جو کہ پشاور کے مین اینڈیو روڈ پر واقع ہے جوٹا فریجر کے ساتھ بلکل ایٹیسنڈ جس کے ساتھ بھی ایٹی کا سٹیشن کی ہے ان میں ہم پروائیڈ کریں ٹپل بیسمنٹ پارکنگ آفیسز کمرشل شاپس فود کوٹ رویلے پارکنگ سسٹم ہے مطلق امیریٹی تک آپ بات کر لے تو بہت اچھی امیریٹیز ہم دے رہے ہیں کارکولیپس ہے کہ افصول لفٹ ہے اسکلیٹرز ہے سنٹریل کنیشن ہے ایچو ایک سسٹم ہے اس میں تو یہ پیشاور کے دلکل مین اینڈیو روڈ پر واٹ کے آ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پیشاور میں جو پروجیکٹ ہے وہ فلورنزا مال اینڈیو روڈ پر اپارٹمنٹ دیئے ہیں کیونکہ ہمارا پیلٹ پروجیکٹ ہوتا 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 اسے ہم بہت اچھا ریسوانس ملا جس میں لوگوں نے یہ ریپس کے آپ ہمیں اکیموڈیشن کی مطلب بیشاور میں فلورنزا مال فلورنزاص ویڈیشن کے انام سے بھی اپنے دور سا پروجیکٹ سٹار کرسکے جو اسی طرح اسی طرح ۱۵ ٹرپلپشمنٹ فارگنگ ہے بلکل فیسٹموس کے ساتھ اوپوزیٹ ہے وہ آپ ہمیں دیکھیں گے آپ نے بتا رہے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ فوٹ فاؤ ہے اور ہمیں اچھے لینا پر جانے پر اپنے پی جو تو اس میں سر اگر آپ جائے گے تو زیادہ سی زیادہ مطلب پر آتیا ہے تو اس میں ہم نے مطلب مختلف اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سر اج کل بشاور میں ہی ملک روڈ پر پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو پارکنگ کے مسئلہ کو حل کر ہم نے ہلکمی کے لیے ہم نے ٹیپل بیشن پارکنگ کو آئید کی ہے یہ میں نے پڑا اچھا کام کی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ پارکنگ کسی پلازر کسی مال میں نہیں ہے اب بڑے مال میں جائے تو اججاد ہم نے پاس ایک فلور جو پر آر پاکنگ کے براہ بیسمنٹ جس کے بیلے سالے بیانا آپ کو بڑا ساگلہ دیتے ہیں پر ہم نے یہ پڑا اچھا کیا کہ اپنے جو اگر ریزیڈنشل اپارمنٹ کے ایلوٹیوں سے اگر دیا کئی شاپس کے باری ان کے لئے بڑا اگر سا ہمیں سہول پرائید کی ایک تکو سپر پرائید کی اس لئے وہاں پر وہ یو میں خیلی ہے انشاءاللہ فیشن پر اپارتی تلوشید ہوں انشاءاللہ سر سر تو اس سلسل پر ہم نے برقرار رہتی لئے اس سراء پشاور میں ہمیں مطلب رلدنشان کی وہ ریکویسٹ آتی رہی تا اس سلسلہ پر ہم نے پشاور میں ہم نے پشاور میں مطلب رلانچ گیا جس کا نام ہے یہ ایش ٹاور سنے دلکل ناؤدن بائی باس بارک واقعا ہے اگر آپ پشاور موٹر بے جائیں جو موٹر بے کی انسلس ہے موٹر بے کنیٹرز گر آپ رائے سایڈ پر جائیں تو بی آڈی کا وہ سٹیشن ہے لیفت سایڈ پر ہمارے یہ ناؤدن بائی باس آب آئیں گے تو آپوزتو ہو بی ایف کولوی جو بہت ویل نام سوسائیٹی ہے اس کے ساتھ یہ واقعا ہے اس میں سا ہم نے اس سے رکھی کہ گراؤنڈ اور میدنائی جو ہمارے تھے وہ ہمیں کمرشل لگتا ہوگا ہے اس کے اوپر سر ہمارے احساس اپارٹمنٹ ہیں وان بیٹ، ٹو بیٹ، ٹی بیٹ جو مطلب جو محسوس صاحب یہ کو بڑی مطمئنہ دا کی نوکیشت پاک دے جو ٹیم ہم نے جو بتا ہی بڑی اچھی ہے لیکن بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ دائرے کلائنٹ ہمیں جائم کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ریٹس بھی کسمن فرینلی رکھے ہیں یا پھر آپ یونسٹی روڑ کے لیے ہی پرائز تک دیتے ہیں سر میں آپ پرددہ کیونکہ ریٹس کے لیے ہماری سیم ایک آلوم ریٹس جو ہم نے سر رکھی ہیں تو ہم نے بہت مطلب منیم سے منیم سے ریٹس رکھی ہیں سر اس میں اگر آپ دیکھیں سر تو ہمارا چاہتھ انگیو پر انویسمنٹ کی ہے آپ کو اس کے بارے میں ریٹس پر شیرڈی ویٹ بھی جو کے لئے سر اس میں آپ ہمارا سر سر زیرو نائنج من مال ہے فلرینزا مال نائنج درنشہ میں سر آپ کو ٹیم لیٹسی بھی سٹارٹ دے ساتے ہیں سر آپ کی شیرڈی ویٹ بھی سر تو اس پر اگر آپ مطلب ٹلک پوزیشن سر آپ کو اس سرہ فلرینزا مال نائنج درنشہ کی 3 years ہے تو 36% discount آپ کو بھی لے رہا ہے سر اور 091 مال جو ہے سر ٹلک پوزیشن آپ کو مطلب اس کو ٹلک پوزیشن آپ کو مطلب اس کو ٹلک پوزیشن میں مطلب اس کو ٹلک پوزیشن میں مطلب اس کو ٹلک پرسنٹ تک وہ مل سکتے ہیں سر ریٹس ہم نے ملکل مطلب اس طرح لکھیں کہ انویسمنٹ فینڈلی ہے سر اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں انویسمنٹ بھی لوگ کر آ سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں سر پشاور میں مطلب ہوت کم ریٹس پر ہم نے سر وائٹ کیا اس میں ہمارے سر جو امنٹیز ہیں سر اگر آپ دیکھیں سر تو اس کی مقاللے کچھ ریٹس کی ملکیں سر موسیقی موسیقی